وجہ کیا ہے جو اتنے بڑے بڑے ایکنومسٹس بی جے پی اور بی جے پی کی سرکار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بتائیے اگر فانانس منسٹر نرملا سیتارمنجی کے ہزبنڈ پرگلا پرباکر جو کی ایک سیزنڈ ایکنومسٹس ہیں اگر موزی جی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو کچھ ہٹ پٹا سا لگتا ہے لیکن اگر وہ کچھ بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ وجہ تو جرور ہوگی آپ کو بتا دیں کہ پرگلا پرباکر موزی جی کے کامپوٹیٹر یا پھر آپوزیشن پارٹی کے کوئی لیڈر تو ہے نہیں جو موزی جی سے جلنوش کچھ ایسا بولیں گے یا پھر کوئی ای ڈی یا پھر سی بی آئی کا بھی ان کے یہاں کوئی ریٹ تو ہوا نہیں ہے تو کیا وہ جو بول رہے ہیں یا پھر بھارت کی جنتہ کو جو سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا صحیح ہے اور اگر ان کی باتیں صحیح ہیں تو ہمارے بھارت کی جنتہ کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فاننس منسٹر نرملا سیتا روانجی کے ہزبنڈ پرگلا پرباکر جی کیا کہہ رہے ہیں اسے جانتے اور سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر دیش میں تیسری بار مدی سرکار بنتی ہے تو آپ ایک اور چناؤ کی امید مت کیجئے گا آپ کے سامنے دیش کا جو سمجھان اور نقشہ ہے وہ پوری طرح سے بدل جائے گا اور اس کو پہچان بھی آپ نہیں سکیں گے آپ لال کلے سے ہیٹ سپیچ سنیں گے پورا کھلا کھیل ہو جائے گا جو بہت ہی خطرناک ہے جو آج مڑی پر میں ہو رہا ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے کسانوں یا فردہ داخت جیسا حال پورے دیش کا ہونے والا ہے یہ دعویٰ نامی گرامی ایکنامسٹ پرگلا پرباکر کا ہے پرگلا پرباکر یونین منسٹر آف فانانس نرملا سیتا رامنجی کے ہزبنڈ ہیں پرگلا پرباکر جی نے پترکار دیپک شرمہ جی کو یہ انٹرویو ان کے چینل پر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں الیکٹورل بانڈس پر ڈسکشن ایک بڑا مددہ رہے گا انہوں نے کہا کہ الیکٹورل بانڈس بھارت کا ہی نہیں بلکہ ویشو کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے انہوں نے آگے کہا کہ دیش کی جنتہ اس گھوٹالے کی سجا سرکار کو دے کر رہے گی آپ کو بتا دیں کہ پرگلا پرباکر جی دیش کے جانے مانے ارث شاستری ہیں وہ لنڈن سکول آف ایکنومکس کے فیلو رہ چکے ہیں اب ان سب ڈیٹیلز کو جاننے اور سمجھنے کے بعد نرملا سیتا رمن کے الیکشنز نہ لڑنے کے بارے میں آپ کیا انداز لگا سکتے ہیں نرملا سیتا رمن جی کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ بات پچھنے والی نہیں ہے ویسے بھی الیکشنز میں پارٹی پارٹی فنڈ سے پیسہ دیتی ہے وہ بھی ایک ایسے ایمپورٹنٹ بی جے پی ممبر کے لیے کیوں نہیں نرملا جی آخر فانانس منسٹر ہیں تو کیا نرملا جی کے خیال ان کے اپنے ہزبنڈ کی ہی طرح بن رہے ہیں کیا وہ بھی ستی کو اسی انداز میں سمجھ رہی ہیں اور کرپٹ پولیٹکس سے اسی وجہ سے انہوں نے دوری بنا لی ہے شاید بھارت کو ایسے ہی اماندار پولیٹیشنز کی ضرورت ہے جو اپنی جیب اپنے سوار ساتھ کے بارے میں کم اور دیش کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جے ہند جے بھارت